بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کیسے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں محرم کی نیاز گائی کے گوش کے چاوڑ تو اس کی رسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور دعا کیجئے گا کہ نیاز صحیح بن جائے یہ میں نے رکھی ہے یخنی بوائل کرنے کے لیے گوش بوائل ہو گیا اس کے اندر ہڈی اور بوٹی مکس کا گوش تھا یہ بونگ کا گوش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گل گیا یخنی بوائل ہو رہی تھی میں نے نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا اس کے اندر سر کا ایک ڈھکن ڈال کر میں نے گوش بوائل کیا اور یہ ہیں ایک کلو پیاز باقی مسالے حج بھی ضرورت جتنا آپ کو تیز لگے کم لگے آپ ڈال سکتے ہیں یہ ایک پاو ٹیمانٹر اور ایک اگرک کا پیس اور پانچ سے چھے لسن کی توریاں اور ہری مرچیں چار سکنٹ اب یہ میں نے برنا رون کر لیا کیونکہ چاول زیادہ ہیں دو کلو ہیں تو کم آنچ پر نہیں بننے والے اب اس پر ہمیں گرم کرنے کے لیے اس میں آئل ڈالوں گی میں اس کے گرم ہو جائے تو اب یہ پتیلہ گرم ہو گیا اب اس میں آئل ڈال رہی ہیں ڈالڈا کا تقریباً آدھا کلو آئل ڈال رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالڈا کا کوکنگ آئل اب میں پیاز ڈال رہی ہیں براؤن ہو جائیں براؤن ہو جائیں براؤن ہونے تک اب اس کو چھوڑیں گے ہم پیز آنچ پر میں اس کا چمچہ ہی لاؤن کی زیادہ مکمل مکس ہو جائیں اب میں پیاز براؤن ہوتے ہو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی نا نمک نا کوئی آنچ اب میں اس پر ڈکان رکھ رہی ہم تاکہ پیاز صحیح سے اس کے اندر گرم ہو جائیں جلدی یہ دیکھ سکتے ہیں بلسن اور ادرک اب میں اس کو پیسوں گی ہم دوسر میں بھی چاہیں تو گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس کا آتا ہے یہ میں بھی پیسوں گی ہمارے پیاز براؤن ہونے کے لئے لیکن اس میں پیاز براؤن ہونے کے لئے لیکن اس میں پیس کر ایڈ کریں گے وہ باریک نہیں پیسنے موٹا موٹا پیسنے جو پیازوں کے ساتھ وہ پیئی پارے سکتے ہیں نمک اس میں پیسوں کے لئے سکتے ہیں بلس میں پیازوں کے لئے میں نمک میں کچھ د 101 ہوں بتا رویک سے پیازوں کے لئے پیازوں کے لئے گزر آپ کے لئے پیائزوں کے لئے passado جو کو ریکی پرچے ہیں نمک کریں بلسے کے لئے سکتے ہیں دبس میں پیازوں سے پیازے용 ملک کریں گے مکمل اس میں ایڈ کر دیا اب اس کے ساتھ میں براؤن ہونے کیجئے چھوڑ دیں گے تیز آنچ پر یاد رکھیں کہ پیازوں کو تیز آنچ پر ہم نے بوائل کرنا ہے براؤن کرنا ہے جسی کے اندر ہم وہ گوش براؤن کریں گے جو ہم نے بوائل کرنا ہے اب ہم یہ تیماٹریس میں باریک باریک کٹنگ کر رہے ہیں یہ جب ہم گوش ڈالیں گے تو اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بیپ کٹنگ پھر آنچ پر کٹنگ , اس میں ایڈ کروں گی کماتر آپ دیکھ سکتے ہیں میری یکمی پڑی ہے ساتھی ساتھ میں نے چاول چاول میں چاول میں ایک گھنٹہ سیلا چاول جدی بنے گا یہ ہمیں اس میں روش ڈالنے لگیں یہ میں نے بوائری کیا باتے یہ اپنے کے ساتھ یہ آپ کے سامنے ساتھ میں سامنے ہمیں دائیٹ کریں گاہلی مرچیں کلوی، نممہ، ہری مرچیں، گرم مسالہ، سابت، کلی مرچ، کالی مرچ اور مکس مسالہ سمجھے مرچ مسالہ به، کلی مرچ کے مرچ مشکل ہوں سب بڑی مرچ سے کلی مرچ ملچ دیکھے مرچ کو آپ کو بھی آدے ہیں 3 چمار بیرین کریں گاہ اور کٹی بھی میں خالح کروں گے کٹی بھی میں خالح کروں گے ایک چمچ اور ہاف چمچ تو کاشیں مرنے ڈالیں Cara 2 کلی چاول کے 1 کلی چاول میں ایک کلی چاول میں جا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ بوائل ہوگا ایک دو بوائل اس میں آئیں گے پھر میں چاول ایڈ کرنوں گے پھر میں اس کو تیز آنچ پر چھوڑ دوں گی جب پانی اس نے کشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر الکی آنچ پر اس کو رکھ دوں گے ابھی میں اس میں سمپل پانی بھی ایڈ کروں گی کیونکہ یہ اخنی کمتی چاول زیادہ ہیں جس کی وجہ سے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہوتا ہے جتنا چاول کی اس سے ایک کلو کے اندر ایک کلو جا کر سیلہ چاول ہے اس میں آٹھ گلاس پانی لگتا ہے چار گلاس چاول ہوتے ہیں تو آٹھ گلاس پانی لگتا ہے اس کو آٹھ گا بھی ابھی ایڈ کھول ہوتے ہیں cafالت چیز000 ریکھیں ہو جاتا ، یہ مرήσی کھول نہیں کریں